اگر آپ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دونوں ریزائن کریں باہر آئیں اور بیٹھ کر نظام کو ٹھیک کریں دوبارہ الیکشن میں جائیں نظام کو ٹھیک کریں اور اگر آپ کی حکومتیں ہونے کے باوجود آپ نظام ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر کس کو پیغام پہنچا درے پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی حکومتیں آپ کی یہ نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے دوسری بات رول آف لا نہیں ہے اب آپ کے ہوتے ہوئے اگر رول آف لا نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں بابا جو بائیڈن کو کہیں کہ آ کے ہمارا مجھے تو خیر کوئی تاجب نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے رول آف لا نہیں ہے اور پھر تیسری بات کانوں تک رسائی عمران خان کے کانوں تک رسائی جس کی ہے وہ تو عمران خان جانے شاید خاکہ نباسی کے کانوں تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسائل حل کرسکے شاید خاکانہ باسی کے کانوں کی رسائی تک کس کی رسائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ شباز شیف کے ذمہ دو ایکسٹینشنز ہیں اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی اور چھٹی کرائیں گے زرداری صاحب اور رانہ سناولہ کے کانوں کے تک کس کی رسائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ساری جو سزائیں ملی ہیں وہ غلط ہیں اور ان ساڑے تا نہ رہنا بھٹی صاحب دو تین چیزیں جو میا جاوی لطیف صاحب نے جو میں نے کہا ون ٹو ون کیا ایکچولی ون ٹو ون میا صاحب کا اطلاع ہٹ ہو گیا کہ اگر نہ بھی ون ٹو ون ہو تو مجھے کہنا پڑھا ہے ون ٹو ون یہ ون ٹو ون جو میں نے کیا سترہ منٹوں کا اس پہ تین چیزیں بڑی اُبھر کے سامنے آئی ہیں باری باری بھٹی صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں پانچ منٹ نکال دیں اپنے اچھا میں تو سوال پوچھے سر بیج میں اچھا بھٹی صاحب پہلی بات تو بھٹی صاحب یہ ہے کہ یہی ایک فرمارے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لاو نہیں ہے اور جرنیلوں کا اتصاب نہیں ہو رہا اور انہوں لسٹ گلوا دی ہے اور ان کو اس بات کی بہت زیادہ وہ ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے بات تو بچارے صحیح کر رہے ہیں لیکن بات غلط کس طرح ہی ہے اور 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 سوری بھٹی صاحب میں میرے ذہن سے نکل گیا بہت بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ انٹرنیشنل عالاکار ہے عمران خان کونسپیریسی ان کے ساتھ انٹرنیشنل کوفتیں کھڑی ہوئی ہیں جس کی ویعہ سے عمران خان پہ ایک سال میں بھی تو کوئی سزا نہیں ہو سکی مطلب یہ انہوں نے پورے عدالتی سسٹم میں پورے پاکستانی سسٹم میں سوال کھڑا کر دی ہے سر اب بولی آپ بھائی جانے ایک شیر سنیے شیر ہے آپ کی نظر ہے اس نے ایک ایک کر کے چھڑائے میرے سارے اصول اس نے ایک ایک کر کے چھڑائے میرے سارے اصول کتنا دانا تھا وہ کہ مجھے مارا تنہا کر کے وہ میاں محمد نواز شریف وہ میرے قائدے میرے محبوب قائد جنہوں نے گزشتہ روز سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر ملکی معاملات سلجھانے تھے وہ تندور در تندور پھر رہے تھے اور کہ روٹی بیس روپے کی جو ہے وہ سولہ روپے کی ہو جائے اور جو مائنس کرنے آئے تھے وہ خود مائنس ہو گئے اب مجھے بتائیں دو چیزیں میرے بھائی نے کہیں ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے کس نظام کو جس نظام میں شباز شریف وزیر آلہ ہیں فارم فورٹی سیون پر یا جس نظام میں مریم نواز صاحبہ وزیر آلہ ہیں اگر آپ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دونوں ریزائن کریں باہر آئیں اور بیٹھ کر نظام کو ٹھیک کریں دوبارہ الیکشن میں جائیں نظام کو ٹھیک کریں اور اگر آپ کی حکومتیں ہونے کے باوجود آپ نظام ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر کس کو پیغام پہنچا درے پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی حکومتیں آپ کی یہ نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے دوسری بات رول آف لا نہیں ہے اب آپ کو آپ کے ہوتے ہوئے اگر رول آف لا نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں بابا جو بائیڈن کو کہیں کہ آکے ہمارا مجھے تو خیر کوئی تاجب نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے رول آف لا نہیں ہے اور پھر تیسری بات کانوں تک رسائی عمران خان کے کانوں تک رسائی جس کی ہے وہ تو عمران خان جانے شاید خاکہ نباسی کے کانوں تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مسائل حل کر سکے شاید خاکہ نباسی کے کانوں کی رسائی تک کس کی رسائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کے ذمہ دو ایکسٹینشنز ہیں اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی اور چھوٹی کرائیں گے زرداری صاحب اور رانہ سناولہ کے کانوں کے تک کس کی رسائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ساری جو سزائیں ملی ہیں وہ غلط ہیں اور ان ساڑے تنہ رہنا نہ سانو اکثریت ملی ہے سادہ نہ نواز شیف وزیراعظم بنے ہیں اور نہ اب اپنے وعدے جو ہم نے کیئے ہیں وہ بڑھائی کر گئے ہیں دوسری طرف مریم نواز اور نواز شیف تندور در تندور پھر رہے ہیں بات سنیے دوسری طرف نواز شیف تندور در تندور پھر رہے ہیں کہ روٹی سستی ہو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ان ساڑے تنہ رہنا ساڑا کوئی حل نہیں اور پھر جوے لطیف صاحب کے کانوں تک کس کی رسائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساڑے پلے ہی کو جنہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے جو کہہ رہے ہیں رول آف لا نہیں ہے اور ہنیف عباسی کے کانوں تک کس کی رسائی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جوے لطیف لیڈرشپ سے کھیل رہے ہیں ان کو تو میں اکل مند سمجھتا تھا اور وہ شخص کا نام بتائیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے حلقے کی ریکاؤنٹنگ کرائیں اور اس نے کہا تھا کہ نواز شیف کے حلقے کی بھی کرا لیں اچھا پھر اتا تارڑ کے کانوں تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جوے لطیف اور رانا سنا کو پارٹی پلیٹ فارم پر یہ بات کرنی چاہیے تھی یہ باہر باتیں کیوں کر رہے ہیں اور پھر خاجہ آصف تک رسائی کس کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ خیر سے یہ جو جنرل باجوہ اور میں جنرل فیض کو لاؤں گا پارلیمنٹ میں بلاؤں گا اور ساتھ ہی پورے وہ باقی پوری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں اور پھر نواز شیف صاحب کے کانوں تک کس کو رسائی ہے جو ایک طرف بیٹی کو وزیراعلا بھائی کو وزیراعظم بنوا کر کہہ رہے ہیں ہماری تو حکومت بند ہی ہوئی ہے نوزل ہیں ہم کیا خوبصورت نوزل ہے آپ کے آپ کی مرکز میں بھی حکومت ہے پنجاب میں بھی حکومت ہے آپ نے ہارا ہوا الیکشن جیت لیا ہے یہ کیسی نوزل ہے تو یہ کون لوگ ہیں کس کی حکومت ہے کیوں اقتدار میں آئے ہیں ان سے رول آف لا نہیں ٹھیک ہوتا نظام ٹھیک نہیں ہوتا ان کے پلے کچھ نہیں ہیں تو سومالیہ چلے جائیں ہمیں بھیجوا دیں یہ کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس کو بے وکوب بنا رہے ہیں اپوزیشن بھی خود حکومت بھی خود انقلابی بھی خود مزامتی بھی خود ایک دو دو پراتھے اور دو دو چوپڑی آئی ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ ڈرامے پرانے ہو گئے ہیں اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے ڈیلیور کریں گورننس پر فارمس پر توجہ دیں چھوڑیں اس کو وہ انٹرنیشنل آلہ کارا تو نہ اس طرح کی لا یعنی بے بانی بے مقصد باتیں کریں گورننس گورننس مہنگائی بے روزگاری غربت آپ نے جس طرح ہر مرتبہ کمپرومائز حکومتیں کی ہیں ہر مرتبہ ڈیلیں کی ہیں آپ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان نو مئی ہر دوسرے بات میں نو مئی گھسا دیتے ہیں آپ کو نو مئی کا جواب دینا ہے کہ اپنی پر فارمس کا جواب دینا ہے ریاست موجود ہے وہ نو مئی کا حساب لے گی آپ تو خود نے آپ کی مریم نواز کے جلسوں میں لگتا تھا کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے یہ کل تک آپ کہہ رہے تھے یہ خلائی مخلوق فوج یہ خاجہ صرف کہہ رہے تھے کون سی جنگ جیتی ہے جو سینہ پھلا کے آ جاتے ہو اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم پہ چڑے ہوئے ہیں یہ فوجی یہ جرنیل یہ کل تک جویل لطیف صاحب ہمیں سناتے تھے باشن کہ یہ فوج جو ہے نا اس کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ نہیں اور کس نے ایک مریم نواز کے خلاف ایک مقدمہ ہوا تو میرے بھائی جوے لطیف نے کہا تھا میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاؤں گا تو یہ اگر آپ کی سوچ ہے یہ اگر آپ کا قصہ ہے تو آپ اس سے بہتر ہے یار ہماری جان چھوڑ دے خدا کے لیے جان چھوڑ دے یا اس ملک کی گورننس پر فارمس پر نوجہ دے اگر آپ کی حکومت ہے تو مانے نہیں ہیں تو کھل کر بتائیں نواز شیف صاحب آئیں آج سپریم کورٹ میں اتصاب کرنا ہے زہیر الاسلام کا بھی اتصاب کرنا ہے بندیال کا بھی خوصہ کا بھی یہ بیانات ہوائی فائرنگ چھوڑ دیں یار آئیں یہ ڈرامیں مگ گئے ہیں اب یہ فلمیں نہیں چلیں گی اور اگر آپ نے یہ فلمیں چلانی ہیں تو جو حال آپ کا پہلے ہو چکا ہے وہ اب مزید آپ کا خراب ہوگا خدا کے لیے اللہ کے نام پہ ہمارے مسائل پہاڑوں جیسے ہیں اور کیا چاہتے ہیں عساق ڈار وزیر خارجہ بن گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں شباشی وزیراعظم بن گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں مریم نواز وزیراعلا بن گئی ہیں اور کیا چاہتے ہیں آسولی زرگاری کو آپ نے بوٹ دیا ان چودری کو آپ نے جتوایا اور کیا اور چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں تو اس ملک کے مسائل آل کریں جی میاں صاحب اے جی گل کرنا مدلل گل جیسی بٹی صاحب نے کیتی ہے کہ میں نے انٹرفیر نہ کرنا پہے پٹی صاحب جان کی امان پاؤں تو عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں پٹی صاحب کی خدمت میں جی پٹی صاحب ایک تو آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ میں فوج کے بارے میں کہتا تھا میں نے یا میری جماعت نے آج تک ادارے کے مطلق کوئی بات نہیں کی ادارے میں بیٹھے لوگوں کے نام یہ عبران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم میں لوگوں کے مطلق بات کرتے ہیں ادارے کے مطلق بات نہیں کرتے آگے چلے فوج کا سربراہ فوج ہوتی ہے نہیں 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 کامران ایک سیکنڈ سر ساست میں بتاتا جاؤ لو آپ کو بات کرتا تھا میں بات کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں آئندہ بھی اگر آئین قانون سے ہٹ کے کوئی کام کرے گا بات کروں گا مگر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں اعتماعی وہ یہ ہے بھائی کہ کیا ہم نے جو یہ میرے بھائی کہتے ہیں نو دس مئی کو گسیڑ لیتے ہیں کیا نو دس مئی پچتر سالوں میں کسی جماعت نے کیا ہے اگر کیا ہے تو پھر میں ذکر آئندہ نہیں کروں گا اور اگر نہیں کیا نوینٹین نوینٹین نائن کبھی کسی جماعت نے کیا ہے کہ کسی جماعت نے کیا ہے سوال ہے میرا بیسی کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا اور اس وقت میں نہیں کیا تھا بھائی آپ کا تو کوئی کسور ہے ہی نہیں ماہ صاحب آپ کی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں باقی سب کسور روارے ہیں آپ تس sebenیم مننہ تھوڑی ہیں بھائی میری با یار کامران آپ کا حق ہے سوال کرنا مگر اجازت دیں کہ دوسرا جواب ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ زبردست ہی کسی کو بنوائیں میں آپ کو نہیں بنوارا آپ بنوارے کوشش کر رہے ہیں میں آپ نے کہا آپ کا الزام ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الزام تھا اور الزام تھا ہی تو آپ نے ہائی جا کر بنا کے مجھے سزا دی اور پھر آپ نے ہی وہ سزا ختم کی پھر آپ نے یہ اکسوس کیا کہ آپ ہائی جا کر نہیں تھے جب تیسری دفعہ مجھے وزیراعظم بنایا گیا تھا میاں صاحب میری گل سنلو اے پاکستان یہ ہوندہ رہنا ہے میں نے تو اے خدشہ ہے کہ عمران خان جنہی کیسز نے خدشہ نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں کل اس سارے کے حضور بری ہو جائے یہ تو ہر پولٹیشن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو یہ کریٹیریا نہیں ہے کہ جب آپ کنوکٹ ہوئے وہ بھی کریٹیریا نہیں میں مان لیتا ہوں جب آپ بری ہوتے وہ بھی کریٹیریا نہیں ہے اب اس کے آگے چلے میں کامران صاحب میں آپ کی بات کا اعترام کرتا ہوں میں اس کو انڈوز کرتا ہوں مگر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی نے پاکستان کے اندر نو دس مین نہیں کیا اور اگر عمران خان کا جو آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں میں بھی اسی طرح سن اور دیکھ رہا ہوں یہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ہوتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں میں جس طرح جس طرح آٹھ فروری سے پہلے سزائیں دی جانا ضرورت تھی اور سہولتکاری میسر تھی اس کو مظلوم شو کرنا تھا اسی طرح الیکشن کے بعد فوری سزائیں موتل کرنا ختم کرنا ضرورت ہے اب رک جائے ادھر رک جائے رک جائے ادھر رک جائے اب آپ سے بات ہو رہی ہے نا میان صاحب اب تو آج تو ہاف ون ٹو ون چل رہا ہے آٹھ فروری سے پہلے یہ سزائیں دے کر عبران خان کو سہولتکاری کس نے کی بگول آپ کے میں جن کے بارے میں کہا کرتا تھا نو دس مئی سے پہلے کہ سہولتکاری اس کو میسر ہے تو نو دس مئی کو پھر خود اتصابی ایک ادارے نے کر کے ثابت کیا کہ سہولتکاری میسر تھی اس کو آج ذرا کسی اور ادارے سے سہولتکاری اس کو میسر ہے اور وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا وہ ادارہ کون سا ہے اور میں یہ کہہ دوں اگر دیکھیں طاقتور ادارے جو ہیں خدا رہ خاصتہ ادارتوں کی بات تو نہیں کر رہے آپ شاہد صاحب کا ادارہ تھوڑی کر سکتا ہے جی خدا رہ خاصتہ ادارتوں پہ تو نہیں الزام لگا رہے آپ میاں صاحب یار مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو ججمنٹ آ جاتی ہے دنیا میں اس پہ بات کی جا سکتی ہے جو ججمنٹ مجھے اچھا آپ مجھے سر آپ کی ایک بات سمجھ گیا اس پر بات کر رہا ہوں سر آپ کی پوائنٹ آگیا مجھے ایک بات سمجھ گیا